کوئی ہم سے بوجھے کہ رمضان کیسا ہے وہ رس رہی ابنے مات رمضان غیر سا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین کرام آج ساتوہ روزہ یعنی اگر ہم جو ہمارا دنیاوی کیلنڈر ہے اس حساب سے ایک ہفتہ ہم نے مکمر کر لیا ہے رمضان المبارک کا آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر مجھنا چیز کو کہتے ہیں رابیہ انم اور میں روزانہ چار بجے سے افتار تک آپ کے سامنے سے سکرین پر رہتی ہوں یہ گھر بن جاتا ہے ہمارا یہ جو سیٹ ہے اس کو ہم اپنا گھر بنا لیتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہماری فیملی بن جاتے ہیں یہاں وہ چیزیں جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں کہ بھائی فلان برینڈ میں یوز کرتی ہوں گھر پہ اس سے میں برتند ہوتی ہوں اس سے میں دان صاف کرتی ہوں تو ہم اپنی ساری اچھی باتیں اور یہ چھوٹی بڑی ہر چیز آپ سے شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ جواب میں شیئر کرتے ہیں اپنا پیار اپنی محبت اپنا خلوس اور اپنایت جس کے لیے میں یہاں موجود ہوں ناظرین کرام ہم روز ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں ہمیں پوری ٹرانسوشن میں اس کے بارے میں بار 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 بات کرنے کا موقع کم ہی ملتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو میرے پانچ منٹ ہے اس کو میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں اور کچھ ایسی باتیں کروں جس سے دینی طور پر بھی میری اور آپ کی زندگی میں کچھ بہتری آ جائے اور دنیاوی حوالوں سے بھی ہم کچھ اکل سے کام لینا شروع کر دیں تو آج میں نے سوچا کہ ہم سہت کے بارے میں بات کریں اور رمضان روزا اور روزا رکھنے کو انگریزی میں کہتے ہیں فاسٹنگ لیکن ہم نے فاسٹنگ کو فیسٹنگ بنا دیا ہے فیسٹ یعنی دعوت نمہ بڑے بڑے کھانے بڑے بڑے پلاترز میں کھانے اور اتنا کھانا جو کہ زائع ہوتا ہے ہم روزا رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہم ان کا نام لیتے ہیں بار بار ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما تو سنت نبی وی تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو احتمام ہوتا تھا افتاری کا وہ یہ تھا کہ کھجور اور پانی کچھ احادیث میں نمک کا ذکر بھی ہے یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افتاری کیا آپ چاہتے یا دل میں خواہش رکھتے تو دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے قدبوں میں نہ آ جاتی لیکن آپ نے ایکزیمپل سیٹ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جتنا جو بستر ہے جہاں وہ سوتے تھے وہ لپٹ کر کہتے تھے کہ اس کو رکھ دیا جائے کیونکہ اب جو ایک مہینہ آ رہا ہے اس میں آرام نہیں کرنا عبادتیں کرنی ہیں یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم ہر چیز کو بھول بھال کر کھانے کو بھول جائیں ہر چیز بھول جائیں اور صرف بات کریں اللہ کی اللہ کے رسول کی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اپنی زندگی کو ڈی ٹاکس کریں ہم روز اب دیکھ رہے ہیں زندگیوں میں جن کو فٹنس کا بہت شوق ہے اور آج ہمارے مہمان بھی ایسے ہیں جن کو فٹنس کا شوق کیا ہے انہوں نے اپنا لائف سٹائل بنایا ہوا ہے تو ایسے جو لوگ ہیں جو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں یا انہیں ڈیابیٹیز ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے پیسی اوز ہے وہ کہتے ہیں ہم کریں گے انٹرمیٹن فاسٹنگ اور شیف اروچ کو تو اس بارے میں بتا ہوگا اوف کارس تو انٹرمیٹن فاسٹنگ کیا ہے کہ آپ 8 سے 10 گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا رکھیں ان سم کنڈیشنز بارہ گھنٹے بھی اپنے آپ کو بھوکا رکھیں یعنی آپ اپنی دن کا پہلا جو کھانا کھائیں جو میل کھائیں وہ اگر کوئی ہے جو بارہ بجے شروع کرتا ہے تو آپ شام سات بجے تک اپنا آخری میل کھا کے that's it اس کے بعد آپ کوئی کھانا نہیں کھائیں گے اب اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ دور چلی جاتی ہیں جب جسم کو شگر نہیں ملتی چینی والی شگر نہیں یعنی بہت ساری چیزیں چاول کے اندر شگر ہے آپ نارملی جو بریڈیوز کرتے ہیں اس پہ شگر ہے تو جب وہ نہیں ملتی ہماری باڈی کو تو ہماری باڈی جو اندر ہی شگر ریزروز موجود ہیں بہت سارے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے جس کو ہم میٹیبولک سوچنگ کہتے ہیں اور پھر اس سرہ سے ہمارا وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے جیسے کل سبا فیصل جی آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا صرف لکس کا نہیں ہوتا وزن کم کرنا وزن کم کرنے سے آپ کے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں آپ کا موڈ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے and there's so many things تو یہ جو ہم کرتے ہیں جناب intermittent fasting یہ ہم نے ہم نے کہا کیا بات ہے بھائی سائنس نے کیا ترقی کر لی ایک ایسا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ یہ کرنے سے ہم تو بہترین فٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اللہ کے پیارے نبی نے یہ طریقہ کب سے بتایا ہوا ہے لیکن اسے ہم نے fasting کے بجائے feasting بنا دیا ہے ہم رمضان میں اتنا کھاتے ہیں جتنا ہم پورا سال نہیں کھاتے ہم رمضان میں اتنا کھانا زائع کرتے ہیں جتنا ہم پورے سال میں زائع نہیں کرتے جس کی وجہ سے جہاں دنیا بھر میں رمضان میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں وہیں پاکستان میں چیزیں تس گناہ مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بیسن مہنگا کرتو تو بھی پاکستانی پکوڑے کھائیں گے فروٹ مہنگا کرتو تو بھی پاکستانی فروٹ شاٹ بنائیں گے چاہے وہ فریج میں سڑتی رہے دو دن تک تو یہ جو intermittent fasting ہے اور ساتھ میں سنت ہے پیر کا روزہ رکھنا جمعرات کا روزہ رکھنا اب یہ ریسرچ آئیے کہ آپ ہفتے میں پانچ دن کھائیں اور دو دن fasting کریں تو آپ کی صحت بہتر ہو سکتی آپ کو میدے کی کوئی بیماری نہیں ہوگی اور کتنی ساری چیزیں ہیں آپ کا جو sugar level ہے cholesterol ہے blood pressure ہے اس میں اعتدال آتا ہے دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے جسمانی کھچاؤ ذہنی تناؤ ڈپریشن نفتیاتی امراض ان کا خاتمہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں تھوڑی سی احتیاط برتنی ہوگی اور کیوں کہ ڈپریشن کا ذکر آ گیا ہے تو میں نے ریسنٹلی ایک ہماری فلم سٹار ہے انہوں نے ٹرانسویشن میں بیٹھ کے کہا کہ ڈپریشن اللہ سے دوری کا نام ہے میری ایک بہت اچھی پاکستان کا بہت بڑا ان کا نام ہے وہ ڈاکٹر ہیں ذہنی امراض کی میں نے انہیں کال کی میں نے کہا بھائی اس اس طرح سے انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے ڈپریشن کے مریض آئے ہیں جو ہر وقت عبادت میں رہتے تھے کوئی نماز نہیں چھوڑتے تھے اللہ سے بہت قریب تھے جب انہیں یہ ڈپریشن ہو گیا چھوٹی شک بلی آ گئی ہے جب انہیں ڈپریشن ہوا تو وہ دور ہو گئے عبادتوں سے اللہ سے تو یہ اس لیے انہیں ڈپریشن نہیں ہوا تھے کہ وہ اللہ سے دور تھے ڈپریشن کو بیماری کے طور پر لیں اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے ڈپریشن کے مریض کو یہ مت بتائیں کہ آپ خدا نخواستہ گناہگار ہیں اللہ سے دور ہیں اس لیے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ڈپریشن اور انزائیٹی صحابہ کرام کے وقت میں بھی تھی اس وقت بھی اس کے بارے میں بات کی گئی آیات نازل ہوئیں کئی احادیث ہیں اور میں کوشش کروں گی کہ جب مولانا آزاد جمیل صاحب یہاں پر آئیں تشریف فرما ہوں تو ان سے اس بارے میں بات بھی کریں تو میری ایک پرسنل سیڈیشن ہے میں بھی کوئی بہت اقل مند خاتون یا انکر نہیں ہوں لیکن یہ تنی سی گزارش کی جو ڈپریشن کا معاملہ ہے کوئی بیماری والا معاملہ ہے اس کے اوپر اس طرح کے کامنٹس مد دیں کیونکہ میں پرسنلی میرے فیملی میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جو انتہائی فٹنس فریق تھے فجر سے پہلے وہ اٹھ کے پوری تیاری کر کے تحجد پڑھ کے فجر کے بعد وہ آٹھ کلومیٹر ووق کرتے تھے ریپریشن کے پیشنٹ ہوئے آج ان سے وضو بھی نہیں ہوتا وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو مجھے بتائیں کہ وہ اللہ سے دوری کی برد سے ریپریشن میں نہیں گئے ہیں خدا نہ خواستہ بلکہ یہ بیماری ایسی ہے جو آپ بہت سارے لوگوں کو ایسا کر دیتی کہ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے اس لیکچر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دور تھے تو آپ کو ریپریشن ہوا ہے اللہ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور وہ باتیں کہنے کی توفیق اتا فرمائے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو